بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا حضرت ختیجہ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھی یہ وہ دن تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شادی کے بندن میں نہیں بندی تھی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ بطور ستیلی ماں سیدہ فاطمہ کے گھر آ چکی تھی سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی تمام ستیلی ماں سے نہایت اچھے تعلقات تھے سبھی کے آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی آپ سے بھی نہایت محبت اور شفقت رکھتی تھی مگر خصوصیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے خاص لگاؤ اور تعلق تھا وہ آپ کی بہت قدر کرتی اور آپ کی شادی سے پہلے اور بعد میں آپ کی خاطر میں لگی رہتی آپ کے درمیان باہمیں لگاؤ اور محبت اور یگاگت کا بہت سی مستند روایات سے پتہ جلتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی تابع نے پوچھا اے ام المومنین یہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا حضرت عائشہ نے فوراں جواب دیا حضور کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تھی الغرض اس طرح کی بہت سی روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے تعلقات نہائیت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاب تھا جو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دل باہم صاف نہ تھے وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں کیونکہ ان کے بہمی عداوت جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کا کسی بھی مصند روایت سے ثبوت نہیں ملتا اب جو ہم روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی حوالے سے ہے کہ حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ نے نہ صرف آپ کی حضرت علی سے عقد پر خوشی کا اظہار کیا بلکہ شادی کے احتمام میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جسے محدثین نے کتب احادیث کی زینت بنایا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں عقد کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا آپ فرماتی ہیں ہم نے بھی کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس مکان میں بچھائی پھر فرج تیار کیا گیا اور لپائی کی پھر بھور کی چھال سے میں نے اپنے ہاتھوں سے توم کر یعنی روئی کی طرح نرم کر کے دو تکیہ تیار کیے اور چوہارے اور من کے دعوت میں پیش کیے پھر ہم نے لکڑی کی الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بیعا سے کوئی اچھا بیعا میں نے نہیں دیکھا شادی کے بعد حضرت فاطمہ جس مکان میں گئی تھی اس میں اور حضرت عائشہ کی حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیز بھی ہو جایا کرتی تھی اور چیزوں کا لیندین بھی رہتا تھا یعنی سیدہ عائشہ کا آلِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت اور عقیدت بھرے تعلقات تھے جن میں بہمی احسان و اکرام نمائی تھا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں